اے آئی آپس کے ذریعے ہم جو کچھ فلسطین میں ہو رہے ہیں ہم وہاں کے مسلمانوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں اے آئی آپس پڑھ کے اس پر آپ کا کیا پرسپیکٹر ہے ہم سب سے بڑے منافق ہیں میں نے مولانا تین بڑے سکولرز کے نام لیتا ہوں مولانا حکیم اختر کے ساتھ بیعت ہوا مولانا حیث لدانی کے ساتھ ہوا مفتی رشید انہم اطلاع ان کے ساتھ ان کے مدارس میں پڑھا خان کا ہوں میں پڑھا سب کچھ کیا خان کا ہی ٹوپی پہلتا تھا ٹھیک ہے وہ تمہیں پتہ نہیں خان کا ہی ٹوپی کیا ہوتی ہے پانچ ستون ہوتے ہیں یہ وہ مجھے پتہ نہیں کیا کیا بتائے گیا میں کرتا تھا سکولرز اچھے تھے انہوں نے سکھا ہے نظر نیچے رکھنی ہے سب کچھ کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے لیکن جو وہ تھا نا کہ ایکٹیوزم کر کے اسلام کیسے ایمپلیمنٹ کرنا ہے نہیں بتا ہے کسی نے نہیں بتا ہے ہاں دوسرے کام بہت اچھے اچھے ہم سے کروائے مفتی رشید رحم اللہ نے بہت اچھے اچھے کام کروائے بہت زبردست سکولر تھے انہی کا ایک شاگرد ہے شاگرد کا شاگرد ہے وہ شاگرد کون ہے مفتی ابو لباب المنصور اس کا شاگرد تارک مسورد ہے ٹھیک ہے نا مفتی تارک مسورد مفتی تارک مسورد شاید میری ایج کری ہوگا میں ام 43 I will be 44 انشاءاللہ ٹھیک ہے نسون سب سے امپورٹن چیز فلسطین کے مسلمانوں کے لئے کیا ہے آواز اونچھی کرنا ٹھیک ہے نا آواز اونچھی کرنا میں بہت ووکل ہوں اس کے اوپر ہمارا جو فیلیر ہے وہ فیلیر ہمارے ابھی کی یہ نہیں ہے وہ 75 سالوں کی پلس کی سالوں کی محنت ہے یہود اور نسانیوں کی یہود اسرائیل کو بنانے میں کینیڈا کا سب سے بڑا ایک کینیڈا کا ایک امبیسیڈر تھا وہ یہاں سے گیا تھا اسرائیل کو بنانے میں سب سے بڑا اس کا ہاتھ تھا امریکہ کے امبیسیڈرز کا ہاتھ تھا پریزیڈنٹ نکسن اور ان سب لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ ہمارے لئے انڈینائیب لی بڑی امپورٹن چیز ہے so there's a history دیکھیں نا میں بھی چیزیں بھی شیئر کرتے رہتا ہوں تو اس کو ذرا سنا کرو دیکھا کرو اگر پڑھ لیا کرو میری فیس بک پہ کوئی دیکھتا نہیں ہے بھاگ جاتے ہیں ہمارا جو فیلیر ہے وہ ہمارے سکولرز نہیں کی ہمارے سکولرز نے وہ اسلام دیا ہے جس میں ہمیں نیشنلنزم کی نیشنلنزم حرام سکولرز نے ہمیں نیشنلنزم پڑھائی ٹھیک ہے نا اور سکولرز نے ہمیں اپنے نا ان لیڈروں کی عطاعت کرو جبکہ یہ لیڈر کی ڈیفینیشن بتائی نہیں بنا کہا لیڈر کے عطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن پہ چلنے والا ہو سب جیسے خلفہ راشدین اس کے بعد جو سارے آئے تو that is classified یہ کہہ سارے لیڈر ہیں وہ بھائی ان کو وضو بھی کرنا نہیں آتا ٹھیک ہے اگر کسی سے پوچھو نا وضو یہ کتنے فرائز ہیں کتنے سننے ہیں یہ بھی نہیں پتا ہے تو سب جو غسل بھی گئے غسل میں پاس پانی کی نیشے کڑ رہیاتے ہیں بہتے ہیں ناہل گئے ٹھیک ہے نا so the definition ہماری جو پورے ڈیکلائن ہے وہ اس وجہ سے ہے تمہارے بچے ہو گئے نا تمہیں بچی ہو گئے اب تم کہہ رہے ہوں میگے بچی ہو گئے میں کیا کروں گا یا بچی بڑی ہو جائے گی اور بچے آ جائیں گے this is not the place to grow your kids unfortunately this will further اتنا زیادہ یہ degrade ہوگا کہ تم دیکھو گے کیا ہوگا کیونکہ اس میں ہمارے جو scholars خاموش ہیں وہ سب سے بڑا حصہ ہے تو یہ اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں there's a lot of things لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ہمیں صاحب اکرام کی زندگیاں پڑھنی چاہیے ڈاکٹر اسار احمد رحم اللہ نے بہت clearly blueprint پیش کی ہے ان کی ساری motivation جو تھی نا وہ دو scholars تھے دنیا میں جہاں سب جگہ ساری movements جاتی ہیں شیخ حسل البنہ اور شیخ سید کتب رحم اللہ دونوں ٹھیک ہے نا تو if you really want to and you are an educated person go and study these two scholars ٹھیک ہے and then you will say کہ یار یہ تو this is totally opposite یہ کیا ہو what is happening so یہاں پاکستان میں اور تمام OIC کنٹریز کے اندر سب کو پتا ہے شراب حرام شراب allowed ہے سعودیہ میں بھی allowed ہو گیا سب جگہ allowed ہے سوائے اغوانستان کے اور سوڈان کے ٹھیک ہے نا صحیح ہے سومالیہ میں بھی اسی طرح ہے سومالیہ میں بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے الگ الگ بنا دیا ہے کسائیں ہیں تو it all depends you will see all the احکامات ہمارے ٹی وی میں کیا چیزیں دکھاتی ہیں سب کو پتا ہے اسلام کے اوپر ایک سسٹیمیٹک مہنہ تیار اس کو گرائے جائے اور اس میں ان کا ہاتھ ہے اور یہ جو خاموشی ہیں ان کی اسٹریٹیجی خاموشی رسول اللہ صلی اللہ نے منہ فرمایا یہ اسٹریٹیجی خاموشی کوئی چیز نہیں ہے you have to stand up and rise up against these tyrants but ہمیں منہ کیا جائے تم لوگ منہ میں تمہیں دنی سنتین کی باتیں ٹھیک ہے نا تم لوگ کو منہ کیا جائے so this is the problem the problem ایسے resolve نہیں ہوں میں ڈیموکرسی کو بالکل نہیں مانتا لیکن جس بندے کو بٹھایا تھا وہ بندہ اگر چار لوگ ہیں نا ان میں سے ایک ہے جو کہ کسی کو بولو کہ یار تم نا نواز شریف کو اپنی بیٹی دوگے یا زرداری کو اپنی بیٹی دوگے یا تم جو ہے نا امران خان کو اپنی بیٹی دوگے تین چوب options تم کونسا option پہ عمل کرو ہاں کسی پہ بینے نان آف دا that's that's the thing we only have these three options we don't have the fourth option ٹھیک ہے نا so جو ڈیموکریسی سسٹم ہے سب کچھ ہے یہ ہمیں کرنے بھی نہیں دیتے یہاں پر ٹھیک ہے نا implement بھی نہیں کرنے دیتے اور یہ ایک ڈکٹیٹر شپ جو ہے نا یہ سسٹمیٹیکلی ہوتی چلی آ رہی ہے پاکستان کے جب سے منہ قادرزم رحم اللہ چلے گئے ٹھیک ہے نا اچھے آدمیت ہے بڑا کام کی ہے اور اس کے پر پوری سٹوری ہے پوری ہسٹری ہے مختلف سکولرز کی ٹھیک ہے نا تو وہ بعد میں کسی دن بیٹھ کے بات کریں گے سسٹری کی کلاس نہیں ہے but the point is کہ نا you as yourself start from your home start from your home look at your kids کتنے سال کی بچی ہے ابھی چھے مینے ہی چھے مینے کی ہے نا چھے مینے کیا میرا بچہ گود میں ہوتا تھا نا میں قرآن پیدا ہوتا تھا نا میں بیٹھ کے قرآن پھرتا ہوں ٹھیک ہے نا اس نے پورا قرآن اس طرح سنا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا اور مختلف قرآت سنی گے اس نے ٹھیک ہے نا بیس قرآت ہے قرآن ٹھیک ہے نا مختلف قرآت سنی گے پھر اس کے بعد اس نے ساری حدیث کی کتابیں بھی سنی گے پھر اس نے البدای و نہای اب اس طرح ہوتا 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 ہے گیارہ سال اب مرشان نے میرے بیٹا گیارہ سال ٹھیک ہے نا تو وہ now he is doing خلف الحمزہ کی recitation ٹھیک ہے نا وہ بلکل different ہے ٹھیک ہے نا چاہ کے چاہ کرنا so you need to study Islam and implement that in your life starting from your home first then think about what I should do because right now focus on your home then think محلے میں کیا ہوگا اور اس میں کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا but start from your home first then you will know I am going to give you a small target start from yourself okay take it and then go and see what you have to do you